وزیراعظم امران خان آج پشاور کا ایک روزہ دورہ کریں گی وزیراعظم مختلف منصوبوں کا افتتاح کریں گے امران خان کامیاب جوان پروگرام کے تحت نوجوانوں میں چیک بھی تقسیم کریں گے وزیراعظم سے گورنر وزیراعلا خیر پختون خواہ اور کابینہ آراکین ملاقاتیں کریں گے احتساب اور این آر او پر کوئی بات نہیں ہوگی پی ڈی ایم والے جلدی کریں استفعے دیں اس سے نیک کام اور کیا ہوگا سابقہ حکومت نے عوام کو لوٹنے کے سوا کوئی کام نہیں کیا معاون خصوصی شہباز گل کی پشاور میں پریس کانفرنس کامران بنگش بولے خیبر پختون خواہ حکومت نے ریکارڈ کام کیے ایکنومک زونز کی تعمیر سے ہزاروں لوگوں کو روزگار ملے گا کورونا پھیلا کر عوام کی زندگیوں سے کھیلنے والے مصرد شدہ اناثر کا کوئی سیاست مستقبل نہیں مزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا بیان مزید کہا کہ اعلان لاہور کرنے والوں سے عوام اعلان لا تعلق ہی کر چکے ہیں پی ڈی ایم کی قیادت کے اترے چہروں سے مایوسی آیا ہے نئے پاکستان میں کرپ سیاستدانوں کے لئے کوئی گنجائش نہیں شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سمات وکیل امجد پرویز نے گواہ فیصل بلال پر جرح مکمل کر دی گواہ نے عدالت میں کہا کہ شہباز شریف نے بطور ممبر پارلمنٹ انیس سو اٹھاسی سے انیس سو لوے تک تنقا نہیں لی عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے جیڈیشل ریمان میں چھے روز کی توسیح کر دی احتساب عدالت کی اجازت سے شہباز شریف کا طبی معاینہ کیا گیا سپریم کورٹ نے خرپختون خواہ کے ٹیچرز کو بحال کرنے کا فیصلہ موطل کر دیا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف کیپی حکومت کی اپیلیں سمات کے لیے منظور ایڈوکیٹ جنرل کیپی نے موقف اپنایا کہ سابق ادوار میں سیاسی ترجیحات پر دھڑا دھڑ ٹیچرز کی بھرتیاں ہوئیں جن کو بھرتی کیا گیا وہ کالیفائیڈ نہیں تھے عدالت نے سمات سرمہ تاطلات کے بعد تک ملتوی کر دی سندھ ہائی کورٹ میں اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں ہوش ربع اضافے کے خلاف درخواست کی سمات عدالت نے مارکس میں کہا کہ وفاقی ادارے جواب کیوں جمع نہیں کراتے بار بار نوٹسز جاری ہو چکے آخر کب جواب جمع کرائیں گے عدالت نے وفاقی حکومتوں اداروں سے آئندہ سمات پر جواب تلق کر دیا حکومت نے مہنگائی کی آگ پر مزید تیر چھڑک دیا پیٹرل تین روپے مہنگا قیمت ایک سو تین روپے انہتر پیسے فی لیٹر مقرر ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت تین روپے ایک پیسہ بڑھا کر ایک سو آٹھ روپے چوالیس پیسے کر دی گئی مٹی کے تیر کا نرخ پانچ روپے اضافے سے ستر روپے انتیس پیسے لائی ڈیزل کی قیمت پانچ روپے اضافے سے ست ست روپے چھاسی پیسے فی لیڈر مقرر لاہور سمیت پنجاب میں دھن نے ہر منظر دھن لا دیا موٹو ویز اور قومی شاہراؤں پر دھن کے باعث ٹرافک کی روانی متاثر لاہور کے علام اقبال انٹرناشنل ریپورٹ پر بھی دھن کے باعث پروازوں کا شیڈیول ڈسٹرب جہازوں کو لینڈنگ میں دشواری کے سامنا پرگرام سبسویر پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے ڈی ایس پی موٹو وی پولس سمیرہ فراس کا کہنا تھا عوام کو دھن میں سفر نہیں کرنا چاہیے اگر دھن ہو تو شیشے تھوڑے نیچے رکھنے چاہیے وفاقی وزیر اطلاع شبلی پراس کا کہنا ہے بھارت پاکستان کو عدم استحقام سے دوچار کرنے کے در پہ ہے بھارت حقائق کو توڑ مرور کر پیش کرتا ہے ای ایو ڈس انفو لاب کی حالی اور ریپورٹس نے حقائق سے پردہ اٹھایا ہے عالمی برادری کی خاموشی اور دوہرہ میار سوال یا نشان ہے افغان طالبان کا وفت تین روزہ دورے پر آج اسلام آباد پہنچے گا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملہ عبدالغنی برادر افغان طالبان سیاسی کمیشن کے وفت کی قیادت کریں گے وفت وزیر آزم اور وزیر خارجہ سے ملاقاتیں بھی کرے گا ادھر جو بائیڈن کا خطے میں قیام عمد کے لیے پاکستان کی کردار کا اعتراف امریکی سینیٹر جین شاہین نے پی ٹی آئی رہنما تاہر جاوید سے گفتگو میں کہا کہ نومنتخب امریکی صدر نے آئندہ چند روز پاکستان کے لیے اہم قرار دیئے ہیں اور پاکستانی کرکی ٹیم نے آکلنگ میں ٹریننگ کا آخاز کر دیا کھلاڑیوں نے بالنگ اور بیٹنگ کے ساتھ فیلڈنگ کی بھی پرکٹس کی شاداب خان کے فٹنس میں بہتری آنے لگی آل راؤنڈر اماد بسیم کا کہنا ہے کہ سیریز کے لیے بہت پر جوش ہیں تماشائیوں کی موجود کی میں لطفندوس ہوں گی پہلا ٹی ٹوینڈی ماچ 18 دسمبر کو کھیلا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب دوستوں کا آنے کا بہت شکریہ دیکھئے آج کا دن پوری قوم کے لیے سب سے پہلے تو میں اس بات سے شروع کروں گا کہ ہسٹری میں ایک ایسا دن ہے جس کو قوم کبھی بھولا نہیں سکتی ہمارے پھول جیسے بچوں کو آج شہید کیا گیا اور اللہ ان کے والدین کو سبر دے وہ تو جنت میں ہی ہیں سارے بچے ہمارے اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے لوحکین کو سبر دے جو کہ وہ بہت ایک کٹھن مرالہ ہے پوری قوم کے لیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ قوموں کی زندگیوں میں ایسے دن آتے ہیں جس سے قوموں کی تقدیر بدلتی ہے ہمارے ان بچوں کی شہادتوں سے ہماری قوم کی تاریخ میں بھی ایسا دن آیا جس سے ہماری تاریخ بدلی اور اس کے بعد دنیا میں ہم نے ایک تاریخ رقم کی اور دکھایا کہ کس طریقے سے ہماری بہادر افواج ہمارے بہادر قبائل ہمارے بہادر پشتون بھائی ہوں یا پنجابی یا سندھی یا بلوچی یا بلتستان یا کشمیر پاکستان کے تمام طول عرض میں پوری قوم نے کٹھے ہو کر دہشت گردی کے ناسور کے ساتھ جنگ کی اور جس جگہ پر ہمارا بیٹھنا اٹھنا ہمارے بچوں کا پڑھنا تک محال کر دیا تھا وہاں پر آج ہم انڈسٹری کے فروغ کی بات کر رہے ہیں آج انڈسٹری ریوائیول کی بات کر رہے ہیں آج ایکنومک گروت کی بات کر رہے ہیں ابھی بنگ شاہب آپ کے سامنے ایکنومک زونز کی بات کر رہے تھے ہاؤزنگ سیکٹرز کی بات کر رہے تھے تو یہ اس میں ہم کبھی نہیں بھول سکتے ہمارے وہ شہدہ بلے وہ ہماری بہادر افواج میں سے ہوں بلے ہمارے سیویلین ہوں جنہوں نے کندے سے کندہ ملا کے اس ملک کے لیے یہ جنگ جیتی ہمارے آنے والے بچوں کے لیے امن جیتا ہمیں سب کو اس پر فخر ہے اور ہم ساری قوم ایک جھٹ اکٹھے ہیں اس طرح کا اللہ نہ کرے ہم پہ کوئی اور چیلنج آئے لیکن اگر دشمن دوبارہ لے کے آیا تو ہم پوری قوم دوبارہ اکٹھے کھڑے ہیں کہ ہم دہشتگردی کے ناصور کو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو غربت کا ناصور ہماری قوم کے اوپر ہے اس کے ساتھ ہم فائٹ کریں گے